موسیقی اور وقتاً فاوقتاً ان تک ہماری ویڈیو کو نوٹفکیشن پہنچتا بھی اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے جی بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلو ورڈ سٹی نے اپنی جو پالیسی جو پرانی تھی جس میں پلوٹ ریکلوکیٹ ہو رہے تھے پلوٹ اگر آپ کا دور ہے تو وہ نزدیک والے ارلی پوزیشن والے بلوک میں وہ دے رہے تھے اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اگر ساری پیمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا تھا اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے پلوٹ جو ہیں وہ ارلی پوزیشن والے بلوک میں لے کے آ رہے تھے اور اس میں بہت سے لوگوں نے تقریباً چار سے پانچ ہزار لوگوں نے اس آفر کو اویل کیا اور ان کے پلوٹ جو ہے وہ سیکٹر سیون جو آپ کا جرنر بلوک ہے اور ڈسٹرک تھری کے ساتھ جو بلو ماس کے ساتھ ہے وہاں پہ ری لوکیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ بیری سون ان کو چھے مہنے کے اندر اندر پوزیشن بھی دے دیا جائے گا اب اس میں ویڈیو کے بعد جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد کچھ کوسچن آ رہے ہیں کوسچن یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکاؤنٹ کس طرح لے سکتے ہیں اور ہمارا یہ ڈسکاؤنٹ ہم پیمنٹ کس طرح کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی 30% پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر 40% کرتے ہیں جس میں آپ شیڈول بھی دیکھ رہے ہیں 40% کرتے ہیں تو 12.5% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر 50% کرتے ہیں تو آپ کو 15% دیا جائے گا 65% دیتے ہیں تو آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر کوئی بندہ ساری پیمنٹ دیتا ہے تو اس کو آپ 25% تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اب یہ ڈسکاؤنٹ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اگر آپ پوری پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنا 25% کاٹنا ہے باقی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے جمع کرا دینی ہے اگر دوسرے جتنا بھی اگر 50% آپ نے جمع کرانا ہے تو آپ نے کاٹنا کچھ نہیں ہے آپ نے 50% پوری پیمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے اس کا جو بنتا ہے آپ کا 20% وہ آپ کا ایکسٹرا آپ کے لیجر میں انڈجیسٹ ہو جائے گا اگر آپ 40% پیمنٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ نے 40% پیمنٹ ساری جمع کروانی ہے اور اس کے اوپر جو آپ کا بارہ شہر یا پانچ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بنتا ہے وہ آپ کا ایکسٹرا لیجر میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ تیس پرسنٹ پیمٹ کرتے ہیں تو آپ نے ساری تیس پرسنٹ پیمٹ آپ نے جمع کروانی ہے تو آپ کا دس پرسنٹ جو ایکسٹرا ہے وہ آپ کے لیجر میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا صرف کاٹنا کہاں پہ ہے کہ آپ نے اگر ساری پیمٹ کرنی ہے فار ایکزمپل آپ کا دس لاکھ روپیا بنتا ہے اس کا ڈیولمنٹ چارجز آپ کے بنتے ہیں تو آپ نے ساری پیمٹ جمع کروانی ہے تو آپ نے اس میں سے دو لاکھ پچاس ہزار روپیا کٹ لینے ہے باقی سات لاکھ پچاس ہزار روپیا آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ارلی پوزیشن میں بھی آ جائے گا اب ایک اور کوسچن ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ آپ کس طریقے سے حال کر لے سکتے ہیں آپ کے پاس تین اپشن ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس رسید ہے جس طرح آپ اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں لیکن اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ کی سو پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کاسٹ آف لینڈ کلیر ہونی چاہیے تب جا کے آپ یہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس جو رسید ہے جس کے اوپر آپ پیسے لکھتے ہیں اور جمع کروا دیتے ہیں وہاں پہ انسٹالمنٹ کا ایک آپشن آتا ہے کہ انسٹالمنٹ کونسی ہے وہاں پہ آپ نے ڈیویلمنٹ چارجز لکھنے ہیں جتنی پیمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے وہ آپ بینک میں جمع کروائے جمع کروا کے اس کی رسید لازمی ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں ہمیں اس کو وٹس اپ کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو لے سکیں اور آپ کا جو پلوٹ کا اگر پچیس پرسنٹ ہے اگر وہ جمع کرواتے ہیں اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی جو اکاؤنٹ ہے بلو وڈ سٹی کا اوپ ڈیس دیکھ بھی رہے سکرین پہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ انسٹالمنٹ کا اپشن ہے وہاں پہ ڈیویلمنٹ چارجز لکھا ہوگا وہ ڈیویلمنٹ چارجز کو آپ نے ٹک کرنا ہے پیسے جمع کروانے ہے اور آپ کو ایک لیلے کلر کی رسید ملے گی وہ رسید آپ نے ہمیں وٹس اپ کر دیں نہیں ہے تاکہ ہم اس کو اپ ڈیٹ کروا سکیں تیسرا اپشن یہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں بینک نہیں جا سکتا میں پیمنٹ جمع نہیں کروا سکتا تو آپ ہمارے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ڈیویلمنٹ چارجز بھی جمع کروائے انسٹالمنٹ بھی جمع کروائے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ بندہ ہمارے پیسے کھا گیا یا اس بندہ نے ہماری انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی تو آپ اپنی پیمنٹ بھیج سکتے ہیں سیم ڈے میں آپ کے پیسے جمع ہو جائیں گے اور آپ کو ڈسکاؤنٹ لے کر دینا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ جس طریقے سے آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ بینک میں بھی جمع کروائے تو وہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس رسید ہے جہاں پہ انسٹالمنٹ لکھی ہوتی ہے یہ وہی وچر ہے جس پہ آپ اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے رہے بینک میں یو بی آل یا بیزار بینک میں جہاں پہ انسٹالمنٹ نمبر لکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے ڈویلمنٹ چارجز لکھنا ہے اور ڈویلمنٹ چارجز لکھ کے اس کی رسید آپ نے ہمیں ورڈ سپ کرنی ہے تاکہ ہم اس کا پراسس کروا سکیں اس کے حوالے سے ڈویلمنٹ چارجز کس طرح جمع کروانے ہیں ڈویلمنٹ چارجز آپ کے کتنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو میری نمبر پر کال کریں آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ دے دیں گے باقی یہ آفر جو ہے جو پہلے بند ہو چکی چھی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے یہ سات دن کے لیے ہے یعنی آج 23 سپٹمبر ہے تیس سپٹمبر تک یہ آفر آپ اویل کر سکتے ہیں ڈویلمنٹ چارجز پہ آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ارلی پوزیشن والے پلوٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں یہ صرف سات دن آپ کے پاس ہیں اور یہ آخری دفعہ ہے کیونکہ یہ بڑی ریکویسٹ کی گی مینجمنٹ سے کہ آپ جی اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ جو پہلے آپ بہت سے لوگوں نے اس آفر کو آویل کیا تو آپ کو صرف ایک ہفتے کے لیے اوپن کر دیں تو یہ ایک ہفتے کے لیے اوپن ہوئی ہے تیس سپٹمبر اس کی لاسٹ لیٹ ہے تیس سپٹمبر سے پہلے پہلے جو لوگ بھی اپنے ڈویلمنٹ چارجز پہ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ کے پاس تینوں آپشن ہیں یا بینک میں جمع کروا دیں یا آن لائن جمع کروا دیں یا ہمیں پیمنٹ بھیج دیں انشاءاللہ سیم ڈے میں آپ کی وہ رسیدیں آپ کو ورس اپ ہو جائیں گی اس کے حوالے سے کوئی بھی کوئی رہی ہے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ کر سکتے ہیں جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بین آئیکن کو تباہ دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کا نوٹفکیشن نازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ